ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے بیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سیرپ کے بارے میں جس سے دوستو آپ کے سریر کی کمجوری انیمیاں سواس پھولنا جیسی سمسیوں سے چھٹکاراں مل جائے گا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پھیریٹے گولڈ سیرپ کے بارے میں دوستو آج میں اس بیڈیو میں اس سیرپ کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں جیسے اس کے کیا بینیفٹس ہیں کسے یوز کرنا چاہیے کسے یوز نہیں کرنا چاہیے اس کا کمپوزیسن کیا ہے اس کا ایمار پی کیا ہے یہ کہاں ملے گا آپ کو اس کے سائیڈ فیٹ کیا ہے کمپلیٹ جانکاری دینے والا ہوں اس کے لئے بیڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو اس کے کمپوزیسن کی بات کریں تو اس میں آئرن پولی ملٹوز بیٹامین بی سکس بیٹامین بی ٹویل مک کنٹینٹ کے روح میں ہوتا ہے دوستو اس کو پلائی فارماسوٹکل کمپنی درہ بنا جاتا ہے یہ تین سو ایمل کے پیگ میں آتی ہے اس کی ایمار پی ایک سو پائنسٹھ روپے ہوتی ہے دوستو یہ آپ کو کسی بھی میٹیکل سوپ یا کیمیٹ سوپ پر آسانی سے مل جائے گی دوستو بات کرتے ہیں اس کی یوجیج کی کی کونسی کنڈیشن میں اس کا یوج کیا جاتا ہے تو دوستو جن لوگوں کو آئرن کی کمی ہے سریر میں کھون کی کمی ہے یا سریر میں زیادہ کھون نہیں بن پا رہا ہے کھون گاڑھا ہو گیا ہے ان کے لئے بہت ہی بڑی ہاں سیرپ ہوتا ہے دوستو جن لوگوں کے سریر میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے وہ لوگ کمجور ہو جاتے ہیں چہرے پر پیلا پن آ جاتا ہے گال پچک جاتے ہیں سریر میں کمجوری آ جاتی ہے کچھ بھی کام کرتے ہیں تو ترنت ہی تھک جاتے ہیں سواس پھون لے لگتا ہے دوستو ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے دوستو آپ کے شریر میں انرجی کو بلٹ دوارہ شریر میں پھیلا جاتا ہے اور جب آپ کے شریر میں بلٹ کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے شریر کے ہر پارٹ کو انرجی ٹھیک روپ سے نہیں مل پاتا ہے آکسیجن ٹھیک سے نہیں مل پاتا ہے جس سے آپ کو کمجوری ہو جاتی ہے کچھ بھی کرنے سے ہی آپ تھک جاتے ہیں سواس پھون لے لگتا ہے دوستو ان ساری سمجھوں کو دور کرنے کے لئے آپ پھیری ٹیک گولڈ سیرف کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے شریر میں تیجی سے خون بڑھانے کا کام کرے گا آپ کو انیمیا کی سمجھے سے راحت دلائے گا دوستو خون کی کمی سے شریر میں کمجوری بنی رہتی ہے شریر میں درد ایٹھن بنی رہتی ہے ان سمجھےوں کو دور کرنے کے لئے آپ اس کا استعمال جرور کریں دوستو اس کو پریگنٹ محلاؤں میں اچھا ریسپانس ہے اس سے بیوی فٹ رہتا ہے خون کی کمی نہیں ہوتی ہے دوستو اسے لینے سے پہلے اپنے نجدیک کے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سلا جرور لیں دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوج کی تو دوستو اس کو ایڈیلٹ پانچ ایمل صبح اور پانچ ایمل سام کو لے سکتے ہیں دوستو اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کی بات کریں تو نارمل سائیڈ ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے پیٹ میں گیس جلن لوج موسن چکر آج ہو سکتے ہیں ایسے سائیڈ ڈیفیکٹ ہو تو ڈاکٹر سے سلا جرور لیں دوستو ساؤدھانی کی بات کریں دوستو کوئی بھی دوال لینے سے پہلے ایکسپائری جرور چک کر لیں جتنا ڈوج بتایا جائے اتنا ہی لیں دوستو یہ تھی پھیری ٹیک گولڈ سیرپ کے بارے میں پوری جانکاری آسا کرتا ہوں جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کا لائی جرور کریں ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ جائیں دوستو ملتے ہیں نئی جانکاری پسند آئی پھر